موسیقی السلام علیکم عزیز طلبہ اللہ کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر مدینہ میں میری قبر کے پاس درود شریف پڑتا ہے تو میں خود اس کا درود شریف سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں اور جو لوگ دور سے مجھ پر درود پڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لئے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو ان کا پڑا ہوا درود مجھ تک پہنچاتا ہے اور میرا صلاحوں تک پہنچاتا ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان رابطہ قائم رہے تو درود شریف پڑھنے سے زیادہ بہتر اور کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنا رابط قائم رکھیں اور ہماری دنیا اور رابطت کی بلائی اسی میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہمارا رابطہ قائم ہو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے عزیز طلبہ ہمارے بار نمبر چہارم تاریخ پخستانی ساور چر رہا تھا کل اب میں ایک سو چھے صفحہ تک پڑھا تھا آج ایک سو چھے سے ایک سو بارہ صفحہ تک بیٹ میں آنے والی لانکوشن اور چارکوشن کو ہم پڑھیں گے تو آپ اپنی بک کا پین نمبر ایک سو چھے نکالیں آج کی سب سے پہلی ایڈنگ ہے ایوب خان کا دور ایوب خان نے انیس سو اٹھاون سے لے کر یعنی نائنٹین جوٹی ایٹھ سے لے کر نائنٹین سکسٹی نائن تک حکومت کی انیس سو اٹھاون میں ایوب خان نے انیس سو چھپن کے آئین کو مواصل کیا اور اقتدار پر قبضہ کیا اور پھر سکسٹی نائن تک اس کا اقتدار قائم گا انیس سو اٹھاون کے مرشلہ کیوں لگایا ایوب خان نے اس کے اثبات کیا تھے سب سے پہلے ہم ان کو دیکھتے ہیں انیس سو اٹھاون کے مرشلہ کے اثبات انیس سو اٹھاون میں لگنے والے مرشلہ کے اثبات مدر جزہر تھے ان میں سے پانچ اور لکھتے ہیں اگر نمبر ایک اقتدار کی کشنکش جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں ملکی موقعات کو مدے نظر نہیں رکھتی ہیں بلکہ اپنا اقتدار کی حصول کو مدے نظر رکھتی ہیں اور ہاتھ جائز اور ناجائز ہاتھ کنڈر اپنانے کی کوشش کرتی ہیں دوسرا تو معاشی بدحالی ملک میں ترقی کا پیجہ رکھ گیا تھا سیاستان آپس میں گتم گتھا تھے معیشت کی طرف جسی کی توجہ نہیں تھی تیسرا سیاسی کی عادت کا فکران قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد لیاقت علی خان نے بکستان کو سنبھالا لیکن لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد کوئی ایسا سیاسی لیڈر نہیں تھا کہ جو قوم کو سنبھال سکتا اور قومی کی عادت بن کر اگر سکتا نمبر چار سمجلنگ اور اقربہ پر گری عزیزوں رشتہ داروں پر نوازنا اور ملکی اشیاء کو باہر بھیجنا سستے داموں بھیجنا اور ملک میں نہ بھیجنا اور بائیس کی اشیاء سمگل کر کے پر اقصان میں ان کو بھیجنا یوں اندسٹری جو ہے وہ زبال پذیر ہوئی اور اس سے ملک معاشی بدھا لیتا شکار ہوا پانچوہ دس سیاسی عدم استحقام جب ملک میں سیاسی عدم استحقام ہوتا ہے تو ترقی کا پیہ رک جاتا ہے یہ بھی ایک وجہ تھی انیسو اٹھاون کی معاشلہ کی عزیز طلبہ اب بک کو دیکھیں جنرل محمون دعیو خانے اکٹوبر انیسو اٹھاون میں مدرز زیر وجوہات کی بنا پر معاشلہ لگایا یعنی پہنجی حکومت قائم ہو ان میں اقتدار کی کشم کشم نے پڑھا معاشی بدحالی سیاسی قیادت کا پکڑان سمگلنگ اور اشتہ داروں کو نوازنا اقربہ پروری بیورکریسی کا کردار افسر شاہی تھی ان کی بات عربی آخر ہوتی تھی وہ کسی کے حق اور ناہات کا خیال نئی رکھتے تھے ایوب خان کی سیاست اور صباحی ترصبات سارے صوبے دونوں صوبے اپنی اپنی سیاست کا رہے تھے قومی کی عادت نہیں تھی جو دونوں صوبوں کو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کو جوڑ کر رکھتی سیاسی عدم استقام انیس سو ترپن سے انیس سو اٹھامن کے دران دو گورنر جنرلوں نے چھے وزار پر کو تشکیل دیا اس سیاسی عدم استقام اور پارلمانی نظام کی ناکامی بھی مارسلات کا سبب بنی اور انتخابات کا ہلتوا انیس سو چھپن قائم پاس ہونے کے بعد توقع کی جاری تھی کہ ایک سال کی اندر عام انتخابات ہوں گے اور نئی حکومت قائم ہوگی اور قومی کی عادت و برگر سامنے آئے گی لیکن ایسا نہ ہو سکا انہی وجوہات کی بنا پر ایوب خان نے اقتداد کمالا اور ایوب خان نے نائنٹین فپٹی نائن میں بنیادی جمہورتوں کا نظام متعارف کرایا بنیادی جمہورتوں کا نظام کیا تھا نمبر ایک یونین کانسل اور یونین کومیٹی یونین کانسل اور یونین کومیٹی سے جا مراد ہے یہ آپ کا شارٹ کوسٹن ہے مشکی شارٹ کوسٹن بھی ہے یونین کانسل بنیادی جمہورتوں کا اقتدائی ادا رہا ہے اس سے دعی علاقوں میں یونین کانسل اور شہری علاقوں میں یونین کومیٹی کہتے ہیں ان کے فرائی میں سیت و سفائی روشنی کا انتظام پیداش اور امبواد کا بھکار رکھنا وغیرہ شامل ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں جب ہمیں کوئی شراطی کارٹ بنوانا ہوتا ہے کہیں کوئی پیپر سمیٹ کروانے ہوتے ہیں تو ہم یونین کانسل سے پیداش کا امبواد کا سٹھ پیڑ لے گی آگے اور اس کو تصدیق کروا کے جمع کروا دیا بنیادی جمہورتوں کے لگرام پانچ ادارہ پر پانچ چیزوں پر مجتمل تھا نمبر ایک پہلا مرہ لاؤس میں تھا یونین کانسل اور یونین کمیٹی دوسرا تاثیر کانسل اور تھانا کانسل اور تیسرا دسٹک کانسل چوتھا دوائی جنرل کانسل اور پانچوہ تصفہج مشاہورتی کانسل یہ پانچ مرائیتیں بنیادی جمہورتوں کے بنیادی یونین کانسل اور یونین کمیٹی کے علاوہ مقامی سلطہ پر دس ہزار سے بیس ہزار آبادی والے قصفات میں کس پر کمیٹی بھی شامل تھی تاثیر کانسل اور تھانا کانسل مغربی پاکستان میں تاثیر کانسل اور مشرق کی پاکستان میں تھانا کانسل مرالہ اور بوترہ مرالہ تھا ڈسٹک کانسل زلائی سطح پر ڈسٹک کانسل قائم کی گئیں جس کا سربراہ ڈپٹی کمیشنر تھا اس کانسل میں آدھی تعدادہ سرکاری اور آدھی سرکاری ارحکیم کی تھی نمبر چار ڈویینر کانسل ڈویینر کی سطح پر قائم اس ادارے کا سربراہ ڈپٹی کمیشنر کہلاتا تھا زلے کی تمام یونین کانسل اور یونین کومیٹیاں اور ٹال کومیٹیاں اس میں نمہندگی رکھتی تھی صبحی مشاورتی کانسل تمام ڈویینروں کی نمہندگی پر مشتمل مشاورتی کانسل کام کی گئی جو برائیڈاس گورننٹ کے مادہ کام کرتی تھی اور یہ کانسل پورے صوبے کیلئے بنیادی جمہورتوں کے اداروں کے کارکرد کی پر کام پر نظر رکھتی تھی پیل نمبر ایک ایک سو دس ون آنڈر ڈین پہ دیکھیں مسلم فیملی لاز آڈیننس آئیلی کامنین فیملی لاز آئیلی کامنین خاندانی کامنین نائنٹین سکٹی بان یہ اب تک مشکل شاہر گوشن بھی ہے مسلم فیملی لاز آئیلی کامنین آئیلی کامنین آئیلی کامنین آئیلی کامنین سکٹی ون پہ پانچ نقاط لیتی نمبر ایک نکاح کو جنہیں کونسل میں ریجسٹر کروانا لازمی کرا دیا گیا طلاق کی صورت میں عزت نوے دن مقرر کی گئی نمبر تری یتیم پوتر کو بریاست میں افتار کر تصمیم کیا گیا شادی کے لیے لڑکے کی عمر اٹھارہ سار اور لڑکی کی عمر سولہ سار مقرر کی گئی پہلی بیوی اور یونیر کونسل کے چیرمنٹ کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کی مہمانیت کر دی گئی یعنی دوسری شادی کی جانگر نائی تھی یہ تھے فیملی لاز ان میں صرف پانچ لوگات جو آپ کے مشکل سوال دیئے نیکس نمارہ ڈاپیٹ 1962 کے آئیں کیام خد و خال 1962 کا آئیں جب نافذ ہوا آٹھ دون 1962 کو صدر رجوع خانے اس ہزارتی حکم کے ذریعے اس آئیں کو نافذ کیا 1962 کی آئیں کو نافذ کیا اور اس کے اہم نکات میں تحریری آئیں یہ لکھا ہوا آئیں تھا جو 250 دفعات پانچ گوشواروں آٹھ پر عمیر اور مرشلہ کی ذوابت قوانین پر مستمیل تھا دوسرا یہ یہ وفا کی آئیں تھا یعنی اس میں مملکت کو وفا کی مملکت کرا دیا گیا اور اس میں دو صوبے شامل تھے ایک صوبہ مشرقی پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہے دوسرا صوبہ مغربی پاکستان جس کے اب چار صوبے صدارتی آئین صدارتی آئین وہ ہوتا ہے جس میں حکومت کا سربراہ اور ملک کا سربراہ صدر ہوتا ہے اور پارلیمانی آئین وہ ہوتا ہے جس میں ملک کا سربراہ صدر ہوتا ہے لیکن حکومت کا سربراہ وزیر آئین ہوتا ہے جیسے کی ابھی ہے صدارتی آئین صدارتی آئین سے کیا مراد ہے صدارتی طرح حکومت سے مراد یہ ہے کہ صدر سربراہ مملکت بھی ہوگا یعنی ملک کا بھی سربراہ ہوگا اور صدر ہی حکومت کا سربراہ ہوگا جس کا انتخاب بنیادی جمہنیتوں کے اسی ہردار حرقیم پر مستمیل اور ادارہ اور پانچ ساتھ کے لئے کرتا تھا نیم استوار آئین نیم استوار ان سے مراد لنچب دار آئین جس میں ترمیم کرنا نہ زیادہ مشکل اور نہ زیادہ آسان تھا انیسو برسد کائن نیم استوار آئین تھا جس میں ترمیم کا طریقہ کار نہ زیادہ مشکل اور نہ زیادہ آسان تھا دو تہائی اقصریت ترمیم کی مجاز تھی حق دار تھی یعنی دو تیائی ممران کے ایک شریعت اس میں ترمیم کر سکتی تھی وائد شریعت پچھلے ہم نے انیس سو چھپن کے آئین میں بھی پڑا وائد شریعت سے مراد ہے کسی ایک ملکی سٹیز انشف ہونا شریع حقوق حاصل ہونا اور پاکستان میں وائد شریعت کے حاصل رائد ہے پاکستان میں رہنے والے سب پاکستانی کے لائنگ ہیں اور یہی ان کی پہچان ہے بنیادی حقوق شریعوں کے بنیادی حقوق کا خیال رکھا جائے گا اور اسلامی دفعات جیسے کہ ہم نے انیس سو چھپن کے آئین میں بھی پانچ اسلامی دفعات پڑی اور انیس سو باسٹھ کے آئین کی تقریباً سیم دفعات ہیں صدر کا نمبر ایک صدر کا مسلمان ہونا اللہ آدمی ہوگا اکمیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا اور امام انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو اسلام کے مطابق استوار کریں گے اور تمام برائیوں کے خاتمے کی کوشش کی جائے گے اسلامی مشاورتی کونسل صدر پاکستان، گوگرنوں، مرکزی اور سپائی اسمبلیوں کو قانونی مشورے دینے کے لیے قانونی معاملات میں ان کی رہنوائی کے لیے اسلامی مشاورتی کونسل کاری کی گئے قومی زبانیں انیس سو چھپن کے آئین کی طرح اس میں بھی اردو اور بنگالی کو قومی زبان قرار دیا گیا بلواسطہ جمہوریت سے کیا مراد ہے؟ بلواسطہ جمہوریت سے کیا مراد ہے؟ بلواسطہ جمہوریت کا نظام رائد کیا گیا اس نظام تو بنیادی جمہوریتوں کا نام دیا گیا صدر، قومی اسمبلیوں اور سبائی اسمبلیوں کے اتخاب ایک انتخابی ادارت آن کیا گیا جس کے ارکان کی اسی آزار تعداد تھی؟ اور یہ اسی آزار صدر کا بھی چناؤ کرتے تھے؟ اور یہی اسی آزار صدر کا بھی چناؤ کرتے تھے؟ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں قومی اسمبلی کو قبل چناؤ امام کرتی ہے اور سینٹ کا چناؤ بلواسطہ جمہوریت کے طریقے سے ہوتا ہے کے سینٹ کے چناؤ کے لئے قومی اسمبلی کے اہرکان کرتے ہیں اسی طرح صدر کا چناؤ بھی بلواسطہ جمہوریت کے ذریعے ہوتا ہے اور وزیر آدم کا چناؤ جمہوریت کی ذریعے ہوتا ہے امام اسے منتخب کرتے ہیں اور امامی نومیندے منتخب کرتے ہیں لیکن صدر کا چناؤ بلواسطہ جمہوریت کے ذریعے ہوتا ہے کہ قومی اسمبلی سینیٹ اور چاروں صوبے کے عرقان صدر کا چناؤ کرتے ہیں عزیز طلبہ یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا اور آج کا سبق تھا آپ نے یہ چارٹ پرسن لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں 1962 کا این آپ کا آپ کو بتا ہے لانگ پرسن بھی ہیں اسے بھی آپ نے لکھنا اور یاد کرنا ہے